کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آنا سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہینا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہینا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی بولو اے جبریل کے ان کی کیوں کرتا لیا چومی تھی بولو اے جبریل کے ان کی کیوں کرتا لیا چومی تھی تو جبریل کیا کہتے ہیں کہنے لگے جبریل کے ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہینا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی اور تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے حسن کے تذکرِ قرآنِ تو آپ میں موجود ہیں اور آپ احادیث اور تاریخ سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بڑا حسنتہ فرمایا تھا وہ کتنا حسنتہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر نقاب رکھا کرتے تھے سارا چہرہ نمائی نہیں ہوتا تھا بس چہرے پر نقاب آنکھیں نظر آیا کرتی تھی تو جب مصر میں قہد پڑ گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا ہے اللہ کیا کیا جائے اے مالک و مولا تو ہی فرما تو رب نے فرمایا کہ اے یوسف سب کو ایک میدان اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دو پورے میدان میں سب کو اکٹھا کر کے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ جو جو تیرے چہرے کو دیکھ لے گا تین تین مہینے تک اسے بھوک پہ آس ہی نہیں لگے ایسا حسن تھا حضرت یوسف اللہ نبیین علیہ السلام کا تو شاعر کہتے ہیں یہ اتنے حسن والے کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر تین ماہ بھوک نہ لگے میدانِ معاشر میں جب حضور کا جلوہ ہوگا تو یہ بھی دیکھنے کے لئے لائن میں لگے ہوگا یہ بھی حضور کو دیکھنے کے لئے چہرے کے اوپت حضور کے چہرے پر ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہوں گے جن کو اللہ نے اتنا حسن دیا اب یہ تخیل کی بات ہے نا اب یہ تو معاشر کا میدان برپا ہونا ہے وہ سارا معاملہ سامنے آنا ہے لیکن تخیل تو پہنچ سکتا ہے نا انسان کا لیکن حضور نے بہت ساری باتیں معاشر کی بتائی بھی ہیں ابھی معاشر برپا نہیں ہوا لیکن حضور نے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ میدانِ معاشر میں کیا ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہاں کوئی بھاگ رہا ہوگا کوئی حضر آدم علیہ السلام کے پاس کوئی نوھ علیہ السلام کے پاس کوئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس لیکن سارے نبی یہ کہتے ہوں گے ازحاب او الاا غیری اوپ ہی کسی اور کے در پہ جا آج مجھے اپنی ہے تو کسی اور کے پاس جا حضور فرماتے ہیں جب سارے کہتے 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 حضرت عیسیٰ اللہ نبی علیہ السلام کا کرائیں گے حضرت عیسیٰ نہیں کہیں گے کہیں گے میں تو آپ کو وہ در بتاتا ہوں جہاں سے آج تک وہ خالی آیا ہی نہیں ہے یہ حضور نے محصر کا نقصہ بیان کی ہے سرکار نے ہمیں بتایا کہ یہ عالم بنے گا اس طرح کا عالم ہوگا ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے جب میدان محصر کا نقصہ بیان کیا تو سارے صحابہ ایک مرتبہ جو تھے وہ لرز گئے تو ایک صحابی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا آقا اتنے محصر کے نفسہ نفسی کے عالم میں آقا ہم آپ کو کہاں پر ڈونڈیں گے اتنے محصر کے نفسہ نفسی کے عالم میں آقا ہم آپ کو کہاں سے ڈونڈیں گے تو حضور نے ہمارے لئے یہ بھی آسانی پیدا کر دی کہا تو مجھے دیکھنا میں مزان پہ آمال تو رہا ہوں گا یا رسول اللہ پھر فرمایا اگر وہاں نہ ملا تو حوزے کوسر پر پانی کے جام پلا رہا ہوں گا اگر وہاں پر نہ ہوا تو پول سرات پر گناہ گاروں کو گزار رہا ہوں گا یہ حضور نے ہمیں محصر کا دقشہ بتایا ہے یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میدان محصر میں برپا ہونے والی ہیں حضور نے پہلے بتا دیئے اسی تخیل کو لے کر شایر نے یہ شیر لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں وہ تکتے ہوں گے تو کوئی ساتھ والا کہے گا ہے پیارے یوسف کیا دیکھ رہے ہیں اے پیارے یوسف کیا دیکھ رہے ہیں تو یوسف علیہ نبیین علیہ السلام بول کر یہ شایر کا تخیل کہتا ہے وہ بول کر کیا کہیں گے جب پوٹ تکتے رہے یوسف جیسے بھی ہشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ جب پوچھا تو کہنے لگے وہ سورت ہی کچھ ایسی تھی یاد نہیں نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی حضرت امی آنی کے گھر سے حریم ناج تک حضور نے سفر کیا تو اللہ نے پاس بلایا حضرت امی آنی کے زمین سے حضرت امی آنی کے گھر سے عرش معلہ تک حضور نے سفر کیا تو شایر نے اس بات کو بھی سامنے رکھ کے لکھا تخیل میں کہتا ہے کہ پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے کیوں یہ تو آخر ہونا ہی تھا یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی اور قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہس کے فرشتوں نے دیکھا کبر میں حاکم جب پہنچے تو ہس کے فرشتوں نے دیکھا کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہینا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی جنت ہی کچھ ایسی تھی